جو جرنیلوں کا جو یار ہے گتار ہے گتار ہے جرنیلوں کا جو یار ہے گتار ہے گتار ہے ایجنسیاں پاکستان کی عشقری اسٹیابلشمنٹ یہ ملک کو توڑنا چاہتے ہیں جس کے سوائی جیسا میرا آپ کے سوال ہے کیوں آپ نے ایک وضاقتی خات برطانوی ہائی کمیشن پر دکھا کہ ہم لائف لائف دکھائیں گے اپنی پرسیڈنگ تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہو گئے جب ساوے خوزیر اعظم پیش ہوا تو اس کو آپ نے لائف پرسیڈنگ بند کر دی السلام علیکم ناظرین اقرام ایڈوکیٹ رابیہ باجوا کی زندگی کی سب سے خاطرناک تقریب ناظرین یہ سنیں اس کے پاس اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ بھول گئے ہیں کہ یہ جو آپ کی عدالتوں کی رونکے ہیں وہ میرے بھائیوں اور میری بینوں کی قربانیوں سے ہیں اگر آج وہ وکلا تحریک ہم نے نہ چلائی ہوتی تو وہ پاکستان کی تاریخ کا جو ایک ڈپٹیٹر تھا جنرل مشرف تو آج شاید وردیوں والے وردیوں والے عدالتوں میں بیٹھے ہوتے مجھے بہت افسوس ہے کہ جس طرح پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کہ جب اس بار میں سے اور اس بار سے عزت پانے والا وفاقی وزیر قانون جب وہ حکومت کا حصہ ہے جب ان کے قریبی ترین ساتھی ہر جگہ پہ جو پروسیکیوٹر ہیں اور میرے غیور اور نہتے بھائیوں کے اوپر سیون ایٹی اے لگ رہی ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ جب اس نام نے ہاتھ جنوری حکومت نے ملٹری کوٹس بنوائی مجھے بہت افسوس ہے کہ بار کے غداروں کو آپ ان کے ریکارڈ چیک کریں کہ کون کون وہ کرا تحریک میں ہمارا کون بیچ کے ہمارا کون بیچ کے جد بنا کرتے ہوئی دیواروں کو اور ابھی کل کا واقع ہے پہلے حافظہ بات کی ہم نے لڑائی لڑی حافظہ بات کے وکلا جب ان کا کمپرومائز ہو گیا لیکن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر میرے بھائیوں کی زمان پر کبھی ویہاڑی چلی جاتی تھی کبھی اٹک چلی جاتی تھی یہ کون سا رول آف لوہ ہے پھر اس کے بعد ابھی کل یا پرسو جو شیخ اپورا کے وکلا کو جس طرح ڈالت کے اندر سے گرفتار کیا جس طرح بکٹر بند گاڑی ہائی کورٹ کے اندر آئی مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری ہمارا چیف جسٹس بھی اسی حکومتی اور عسکری ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ وہ حکومت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے حکومتوں کو نکالا جاتا تھا اور یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو کان سے پکڑ کے حکومت اور پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی اداروں کو تباہ کر سکیں یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنڈ پاکستان پر حکومت کر رہے ہیں یہ ہماری دھرتی ہے یہ پاکستان کے عوام پاکستان کے غبلا پاکستان کے شہریوں اور پاکستان کے صحافیوں کا ملک ہیں ہم ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے غیر ملکی ایجنڈوں جو جنسیاں پاکستان کی اشکری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی اشرفیاں جس طرح ہمارا استحصال کر رہی ہے اس کی ایک مثال ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے کسانوں کو جس طرح انہوں نے کسانوں کو پامال کیا ان کے حقوق کو پامال کیا ہمارا دل ہمارا دل خون کیا سور ہوتا ہے آج یہ مقام آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ وضاحتیں دینی پاڑی ہیں ہمارے چیف جسٹس کو ہماری اعلی عدلیہ کو اپنے فیصلوں کی وضاحتیں بیرونی قوتوں کو دینی پاڑی ہیں مجھے بہت افسوس ہوا اس چیز کا میرا بیسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جسٹس فائد جیسا نے کس کس طرح انسانی حقوق کو پامال کیا کس کس طرح ان کے کیا کیا دورے میار تھے ان کے اپنے انصاف لینے کے لیے جب ہی آئے اپنی اہلیہ سمیت تو پھر کیا کہتے تھے اور آج ان کے کیسے دورے میار ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہم live transmissions جی ہم live live دکھائیں گے اپنی proceedings تو پھر آپ کیوں خوف زدہ ہو گئے کیوں خوف زدہ ہو گئے جب ایک ساوے قدیر آزم کو آپ نے live دکھا نہیں دکھایا جب ساوے قدیر آزم پیش ہوا تو اس کو آپ نے live proceedings بند کر دی اس کے بعد جب جو جیجز یہاں پر establishment کے کسہ لیس ہیں جو جیجز بار کو کمچور کر رہے ہیں جو میرے غکلا کی طاقت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تو آپ ان ہاتھ مضبوط کرتے ہیں تو جب چھے جیجز نے یہ لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے تو تمام قوتیں وہ کھڑی ہو گئیں جو بار کے اندر بھی غدار ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ازاد جڑیش نہیں نہ ہو کیونکہ ان کو جب فیصلے اپنی مرضی کے لینے پڑتے ہیں جب انصاف کا بیوپار کرنا ہوتا ہے جب انہوں نے ٹھے گھاری پر کیسز کرنے ہوتے ہیں میں چیالج کرتی ہوں آپ میں بار کے اپنے بھائیوں کو کہوں گی کہ آپ بس کر دیں ایسے لوگوں کو ایسے غداروں کو اپنی صفوں میں پیچان لیں کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں باقی پورا سال یارہ مہینے وہ آپ کے مفادہات کا صدا کرتے ہیں نکلوالیں یہاں سے آپ ریکارڈ ہائی کورٹ سے نکلوائیں سپریم جوڈیشنل کالسل سے نکلوائیں کہ کس کا ایفیڈیوٹ کس کا ایفیڈیوٹ جب جسٹس مزاہب نکلی کے اوپر کیس ہوا سپریم جوڈیشنل کانسل میں تو ہمارے کس بھائی نے ادھر ایفیڈیوٹ دیا تھا ان کے حق میں یہ آپ چیک کرنے میں اپنی بار کے اوپر چھوڑتی ہوں باہر کا لیڈر وہ ہوگا جو باہر کے ساتھ کھڑا ہوگا باہر کا لیڈر وہ نہیں ہوگا ابھی یہ صدر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی اور ہم چونکہ خفیہ آمریت اور ملٹری کوٹس کے خلاف لڑے تھے تو انہوں نے پی ڈی ایم ون نے ہماری بار کے فنڈز بند کر دیئے وہی کنٹی نیوٹی ہے کہ وہی کنٹی نیوٹی جس میں ہمارے جو ملازمین جنہوں نے ساری زندگی آپ کی بار کو دی ہے ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے ہمارے بھائی ہمارا وہ فیملی ہمارے بار کے جو ساتھی ہمارے لئے کام کرتے ہیں ادھر یہ صرف بار کو کمزور کرنے کی سازش ہے اور میں آخر میں یہ بات کروں گی کہ جسٹس گھیبا اور یہ پنجاب حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت کہ جس طرح انہوں نے وکلا کے خلاف جو کاروائیاں کی جس طرح ہمیں انہوں نے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہمارے اوپر یہ باہر ہمیں جو تشدد کیا تو میں ایک بات ان کو بتا دوں کہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو مال روڈ پہ آ کے نہیں کھڑی ہوئی اور جن کی ڈھال وکلا نہیں بنے ہم کون سی سیاسی جماعت ہے جس نے اتجاج نہیں کیا لیکن جب یہ حکومتوں میں آتے ہیں تو ان کے اندر سے سارے حصول اور ساری عزت ختم ہو جاتی ہے اور یہ پھر اپنے موسنوں کی اوپر انہوں نے شب خون مارا اور آخر میں یہ میں ایک آخری نعرے کے ساتھ جو یہاں پر بات ہوتی ہے کہ اس سے پہلے میں یہ ایک ڈیمانڈ کروں گی اور اس کو حصہ بنائے جنڈے کا پچھلی دفعہ بھی ڈیمانڈ ہوئی تھی لیکن یہ موجود نہیں تھا کہ وفاقی وزیر جن کی خلاف پٹیشن پینڈنگ ہے پاکستان بار کنسل کی ممبر ہونے کی حصیت سے وہ بھی چار سال سے پرویز ملک ساتھ کی پینڈنگ ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اور وہ اسطیفہ دیں وہ ہم ان کے اسطیفہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے بھکلا کے اوپر تشدد کروایا اور جس طرح وہ اس حکومت کا حصہ ہیں اور آخر میں یہ جو نعرہ لگواتے ہیں ادھر کہ ججز کا جو یار ہے میں کہوں گی بھرپور یہاں سے میسیج دیں کہ جو جرنیلوں کا جو یار ہے گتار ہے گتار ہے جرنیلوں کا جو یار ہے گتار ہے گتار ہے ناظرین اکرام ربیہ باجوا صاحبہ کی تقریر آپ نے سنی ناظرین بہت ہی خطرناک ترین تقریر انہوں نے کی ربیہ باجوا صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے یہ ایجنسیاں چلا رہی ہیں چیف جسٹس صاحب بھی عسکری ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ ناظرین ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ ایجنٹ ہیں جو حکومت کو چلا رہے ہیں ناظرین اتنی سخت کس خطرناک تقریر ربیہ باجوا صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی یعنی بہت ہی سخت قسم کے الفاظ اور تقریر کے دوران جو وکلہ نے نعرے بازی کی کیا انہیں ایسی تقریر یا اس طرح سے نعرے بازی کرنی چاہیے تھی یا نہیں یہ آپ نے کمیٹس میں ضرور بتانا ہے وہ مجد نئی اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی